بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عنہمہ الحدود والطاعة و بالسند المتصل منا الیمام الہمام الحافظ الحجت الشیخ امیر المؤمنین في الحدیث ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن بردزبت الجعفی الیمانی البخاری رحمه اللہ تعالی انہو قال حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا محمد بن سابق حدثنا مالک بن مغول حدثنا محمد بن مغول حدثنا محمد بن عیراز ذکر عن عبی عمر بن الشیبانی قال قال عبداللہ بن مسعود ندی اللہ عنہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت يا رسول اللہ ایو العمل یفزل قال الصلاة على میقاتها قلت ثم ایون قال ثم بر الوالدین قلت ثم ایون قال الجہاد فی سبیل اللہ فسکتتو عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو استددتو لزادنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میری ذمہ انشاءال کتاب الجہاد اور کتاب المغازی اس میں میں کوشی کروں گا کہ آپ اجاز سے ان موضوعات پر باچیت کروں مہرنہ شہبان صاحب انشاءاللہ پڑھائیں گے لیکن جو حدیث کا استدلال ہے محمد بخاری رحم اللہ تعالیٰ کا اور جو اس کے موجود آلہ سے جو اس کی استمبات اور تدبیخ ہے جہاد کے والے سے وہ اس پر انشاءاللہ کافی تفصیلی بات ہوگی انشاءاللہ اس وقت دنیا میں کہاں کہاں جنگیں ہو رہی ہیں اور میں سے کس کو قتال کہیں گے کس کو جہاد کہیں گے قتال اور جہاد میں کیا فرق ہے اس پر کافی تفصیلی بحث بھی ہوگی اور دلچسپ بھی ہوگی انشاءاللہ آپ کی معلومات میں بہت اضافہ بھی ہوگی میں نے صحیح بخاری پڑھی ہے حضرت مولانا شیخ علدیس محمد مالک کاندلوی رحم اللہ تعالیٰ سے جو صاحب زادہ تھے حضرت مولانا عدریس کاندلوی رحم اللہ تعالیٰ اور انہوں نے بہت سارے عقابر سے حدیث کی سند ان اجازت حاصل ہے اور پوری ان کی کتاب چھپی ہوئی ہے جس میں ان کے اسادزہ اور مشایخ جو عرب عجب میں ان کے مشایخ تھے ان کا تفصیل سے ذکر موجود ہے مجھے میرے استاد حضرت مولانا محمد مالک کاندلوی رحم اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری سمیت تمام کتب حدیث کی اجازت دی اور میں آپ کو بھی توقعن علی اللہ اجازت حدیث دیتا ہوں میں نے صحیح مسلم حضرت مولانا عبد الرحمان اشربی صاحب رحمت اللہ علیہ سے پڑھی اور انہوں نے اپنے والی صاحب حضرت مولانا مفتی محمد حسن عمر السری حضرت مولانا ایدریس کاندلوی حضرت مولانا رسول خان صاحب حضرت مولانا سید حسین آمد مدنی ان اکابر سے انہیں حدیث پڑھی مجھے انہوں نے صحیح مسلم سے میں تمام کتب حدیث کی اجازت دی میں امی آپ کو اجازت حدیث دیتا ہوں میں نے صحیح مسلم حضرت مولانا موسیٰ خان صاحب رحمت اللہ علیہ سے پڑھی اور انہوں نے صحیح مسلم حضرت مولانا عبدالحق صاحب اکورڈ اکھٹکوالے حضرت مفتی محمود صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو والد صاحب تھے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ ان سے پڑھی تو انہوں نے مجھے جامعہ ترمزی سمیت تمام کتب حدیث کی اجازت دی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں عبدالحق شریف سننے عبدالحق دعود میں نے حضرت مولانا صحیح محمود صور صاحب رحمت اللہ علیہ سے پڑھی اور ان کے اسادزہ میں حضرت مولانا خیر محمود صاحب حضرت مولانا رسول خان صاحب حضرت مولانا مفتی محمود حسن عمر السری صاحب حضرت مفتی شفی صاحب اور بہت سارے اکابر حضرات ہیں ان سے ان کو شرف تلمز حاصل تھا تو مجھے انہوں نے عبدالحق شریف سمیت تمام قدب حدیث کی اجازت دی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں حضرت مولانا عبداللہ صاحب جامع شرف یہ کہ جو محتمیم تھے ان سے میں نے تعوی شریف پڑھی اور انہوں نے حضرت مدنی قدس روح سے حدیث پڑھی اپنے والد صاحب سے اور بہت سارے حضرت سے اور خاص طور پر حضرت تھانوی رحم اللہ تعالیٰ سے انہوں نے تمام قدب حدیث کی ابتدا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے پڑھی انہوں نے تعوی شریف سمیت تمام قدب حدیث کی مجھے اجازت دی میں آپ کو اجازت حدیث دیتا ہوں باقی سندیں تو سب اس میں موجود ہیں لیکن حضرت مولانا عبداللہ صاحب جو جامع شرفیہ کے محتمیم تھے ان کی سند حدیث سب سے عالی ہے سبرے صغیر میں ان اصناد میں سے ہیں جو شاید دو تین ہی ہیں بس اس سے زیادہ نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر جو ہمارے اکابر ہیں جنہوں نے حدیث پڑھی ہے اس میں زیادہ تر وہ ہیں جنہوں نے حضرت مدنی سے پڑھی یا حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے پڑھی حضرت مدنی حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے اجازت ہے ان کو حضرت شیخ الہند کو حضرت نانوتوی حضرت گنگوی سے ان کو حضرت شاہ عبدالغنی مہدیز دیلوی سے ان کو شاہ عساق دیلوی سے ان کو شاہ عبدالعزیز دیلوی سے ان کو شاہ وزیوں اللہ دیل ہی میں سے یہ جو سند ہے حضرت مولانا مولانا عبیداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی ان کی سند میں صرف تین واسطے ہیں شاہ وزیز کے درمیان حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالیٰ نے اجازت حدیث حاصل کی حضرت مولانا چاہ فضل الرحمن کا اعتماد عبادی رحمت اللہ علیہ سے اور وہ برہرائش شاگرت شاہ وزیز مودز دیلوی رحمت اللہ علیہ سے تو بیٹ میں کتنے وسائط ہیں جو نہیں ہیں اور شاہدالعزی شاگرد ہیں اپنے والی صاحب شاہدالعہ رحمت اللہ علیہ تو یہ صندوق سب سے عالی بھی ہے اور سب سے اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے حضرت مولانا عبیداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ ان کی خدمت میں موقع ملا اور مجھ سے ان کو خاص محبت بھی تھی خصوصی تعلق بھی تھا اور خصوصی تعلق کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں نے تعوی شریف سندن یاد کی تھی سند سمیت زبانی یاد کی جتنی وہ پڑھاتے تھے اس وقت میں تو ان کو جب اس کا پتر چلا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور اس زمانے میں جامع شرفیہ میں کل پچاس نمبر ہوتے تھے مجھے حضرت نے بامن نمبر دیے اور فرمایا کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے زندگی میں اتنے نمبر کسی کے دی ہوں بلکہ مجھے فرمایا کہ اتنے نمبر میں نے کسی کو نہیں دیے اور غالباً یہ بھی فرمایا کہ میں پچاس نمبر بھی کسی کو نہیں دیتا اس کے بعد حضرت سے رشداری بھی ہو گئی حضرت کی پتیجی وہ میری جو بیٹی ہے ان کی ساس ساس ہے تو ان سے جامع شرفیہ والوں سے بزرگ حضرت سے میری رشداری بھی ہے میرے شیخ حضرت مفتی رشید آمد صاحب قدس ان سے بھی مجھے اجازت حدیث حاصل ہے مجھے حضرت نے فرمایا کہ آپ نے مجھ سے اجازت حدیث نہیں لی تو میں نے اس کے حضرت مجھے احمد ہی نہیں ہو رہی فرمایا کہ بخاری شریف لائیں میں نیچے سے بخاری شریف لے کر کیا اور مجھے فرمایا کہ پہلی حدیث پڑھیں پہلی حدیث پڑھی اور آخری حدیث پڑھی پھر حضرت نے اپنے تمام اجازات کے ساتھ مجھے حجیز کی اجازت دی تو میں آپ کو بھی اجازت دیتا ہوں اور اجازت میں جب میں اجازت دیتا ہوں تو تین شرطیں لگاتا ہوں پہلو یہ کہ یہ اجازت اس شرط کے ساتھ ہے جو ایمانیات اور عقائد ہیں وہ صلف صالحین اور اہل سنت علیمات کے مطابق ہیں ان سے عقائد ہٹ گئے تو اجازت خود بخود تینسل ہو جائے گی دوسری یہ کہ اپنی زندگی یہ بادہ کریں کہ اپنی زندگی دین کے لئے وقف کریں گے غلبہ اسلام کے لئے جہاں بھی قربانی کی ضرورت پیشہ قربانی دیں گے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی مدرسے سے کے علاوہ کام نہیں کر سکتے خود زندگی اللہ کے لئے اگر کاروبار بھی کہیں کریں تو اللہ کے لئے اگر مدرسے میں رہیں تو بھی اللہ کے لئے اور جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف اس سے حکم ہو تقاضہ ہو قربانی دینے کا جان مال کی قربانی وقت کی قربانی عودے کی قربانی تو عفصت قربانی دیں اور تیسی چیز یہ کہ مسلمانوں کے جو اجتماعی نظم ہے اس کا بہت خیال رکھیں مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد کے لئے کوشش کریں خاص طور پر جو اجتماعی نظم ہے جس کے میں بار بار بات کرتا ہوں یہاں اس حوالے سے چونکہ ہمارے مدارس میں کوئی بات ہی نہیں ہوتی حالانکہ یہ بہت خطرناک ہے اگر آپ اس کا احتمام نہیں کریں گے تو جاہلیت کی زندگی ہوئی ہے تو یہاں بیعت سے مراد اجتماعی جو نظم ہوتا ہے مسلمانوں کا ریاست کا تو اس کے اندر جو بھی ہو تو اس کی جائز چیزوں میں اطاعت کرنا اور جو ناجائز چیزیں ہیں ان پہ نقیر کرنا جائز نہیں ہے یہ مسلمانوں کا اجتماعی نظم ہے انشاءاللہ میں اس پہ حد سے باپسی پر انشاءاللہ بات کروں گا تو جہاں بھی رہیں مسلمانوں کو جوڑنے کی کوشش کریں مسلمانوں کے اندر خلفشار پیدا نہ کریں اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی تحقیق نہیں کر سکتے کوئی آپ ادارہ نہیں بنا سکتے جو مشترک چیزیں ہیں ان پہ آپ اکھٹے رہیں اگر کسی مسلمہ میں اختلاف ہو جائے کسی رائے میں اختلاف ہو جائے یہ نہیں بتا جائے یہ تو ہمیشہ رائے صاحبین کا اپنے استاذ سے اختلاف نہیں تھا صاحبین کا اور امام صاحب کا وہ ہمیشہ رائے اختلاف مجتہدین فی الشرع مجتہدین فی المذہب مجتہد منتصب جو ہوتا ہے پھر مجتہدین فی التخریج مجتہدین فی الترجیح مجتہدین فی الفتاوہ والواقعات والحوادث یہ ساری اختلافات کس بنیاد پر ہو جائیں اخلاص اور حق اور فقہ کی بنیاد پر ایسا نہ ہو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ برکل لکیر کا فقیر بن کے بیٹھ جائیں اور مکھی پہ مکھی مارتے رہیں اگر آپ اس طریقے سے کریں کہ آپ فوت ہو گئے آپ زندہ نہیں ہے ابن خلدون نے لکھا ہے اتباع التقالید لا یعنی ان الاموات احیاء بل یعنی ان الاموات لکیر کا فقیر بننا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد زندہ ہو گئے بلکہ اس کا مطلب ایک زندہ ہوتا ہے وہ فوت ہو گئے بس سمجھ رہے ہیں تو حج پہ جانے کے ارادہ انشاءاللہ آپ سب زیادہ سے دعاوں کی درخواست ہے اور آپ کے لئے ہمیشہ دعاوں کا محمود رہتا ہے دور عدیس کے طلبہ کے لئے زیادہ دعاوں کا اعتمام رہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو قبول فرمالے اور یہ کتنا مبارک آپ کے لئے موقعہ سال ہے بہت مبارک سال ہے کہ اس میں سارا دن حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آپ کے اشادات آپ کے دروسی پڑھ رہے ہیں تو یہ بار بار تو یہ مبارک اور روحانی محفل ہیں اور یہ سال نہیں ملتے تو بڑا اعتمام سے اس کو گزاریں اپنے سازہ قدب اعترام کریں اللہ تعالیٰ تفیق دعا فرمائے استعودی اللہ دینکم و امانتکم و خواتی معمالکم سمانک اللہمہ بحمدیک اشتر اللہ علیہ اللہ انتا استغفرک باتو بولی موسیقی